اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے کچھ دن پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو انڈیکیٹر سگنلز دیتا ہے سگنلز کا نشان بناتا ہے ووس انڈیکیٹر ری پینٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کا دعویٰ بلکل غلط تھا اور آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا انڈیکیٹر دینے جا رہا ہوں جو انڈیکیٹر اگر آپ نے اس کی قدر کی اس پہ وقت دیا تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے گی فاریکس میں ٹریڈنگ کے لئے آج اس پہ سٹریٹیجی نہیں دینی آج اس پہ اور کچھ بھی نہیں بتانا کہ کیا ہے کیا نہیں آج ایک آپ کو انڈیکیٹر دینا ہے اور دوسرا آپ کو بتانا ہے اور دکھانا بھی ہے کہ یہ ری پینٹ نہیں ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے www.tenniforex.com میں جانا ہے سوری یہ غلط بٹن ہو گیا اس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے نو ری پینٹو بیسٹو فاریکس ٹریڈنگ انڈیکیٹر آف دا وارڈ سرچ پہ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ آپ کا ایک انڈیکیٹر آ جائے گا یہ دیکھیں download non repent trading انڈیکیٹر میں اس کی زومنگ کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ new tab پہ اوپن نہیں ہوا بلکہ آپ کے ذر سے ڈاؤنلوڈ ہی ہو گیا اور اس جگہ پہ آپ نے shoe in folder کر دینا ہے اس جگہ سے copy کر دیا اپنا empty 4 open کرنا ہے sorry یہ کسی اور جگہ پہ لگا ہوا تھا اس پہ ہم جو ویڈیو آپ کو دیتے ہیں اس ویڈیو پہ ہماری ایک بہت بڑی سی محنت کی ہوئی ہوتی ہے یہ انڈیکیٹر کا نشان جو ہے اس جگہ پہ آپ کے علمے ہیں اس کو میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس انڈیکیٹر کو ری فریش کر دینا ہے اس ٹیپ کو ختم کر دیتے ہیں تنیف آر ایکس نیو سگنل انڈیکیٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چارٹ پہ اوپن کیا دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو سگنلز دیتا ہے یہ کس چیز پہ دیتا ہے ایک چیز اور سٹریٹیجی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جل دوں گا اور اگر اس پہ میں سٹریٹیجیز آپ کو دینا چاہوں تو شاید پورا رمضان گزر جائیں تیس دن اس انڈیکیٹر پہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو شاید آپ کو تب بھی پورا نہ سمجھا سکوں لیکن میں آپ کو ایک ایسی سمبل سٹریٹیجی دوں گا جو ایک نیا بند آئے گا جو فار ایکس میں پہلے دن سے ہوگا تو وہ بھی سمجھ لے گا لیکن دیکھیں آپ نے اس جگہ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن کرنا ہے اور اوپن کر کے اوکی کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ نشان بن رہے ہیں یہ ایرو کے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ری پینٹ انڈیکیٹر تو نہیں ہے اب یہ معاملہ ہوا یہ سرچ کے بٹن پہ آئیں گے اس کو ختم کر دیتا ہوں آپ نے اس جگہ پہ انڈیکیٹر سیلیکٹ کر دینا ہے خود بھی لازمی اس پہ دیکھنا ہے اور اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی کر دیا اور اوکی کرنے کے بعد ایچ ون کی جگہ میرے ساب سے ڈی ون کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ڈیٹ کر دیتے ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک نیو ٹیپ پہ میں گریڈ ختم کر دیتا ہوں اور آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے میں تھوڑی سیٹنگ چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ وائٹ کر دیتا ہوں اس کو بلہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے سوری سپیڈ جب بڑھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں تھوڑا سے اس کو کنٹرول کر رہا ہوں تاکہ یہ جسے کہ سگنل بنائے تو ہم اس کو دیکھ سکیں اور دیکھیں میں ایک تیس سپیڈ کو بہت زیادہ بڑھاتا بھی نہیں ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھیں سگنل جب بنے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے پریویس ہشٹری کو کہ یہ کیسے سگنلز دیتا ہے کیسے سگنلز بناتا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس لائن کو جو نیچے آ رہی اس کراس کر کے بیمار کی نیچے آ نہیں رہی یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں اس لائن کو کراس کر کے نیچے آئی ہے سگنل نہیں بنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں سپیڈ تھوڑی آئیسہ ایسا دے رہا ہوں زیادہ نہیں دے رہا اس کینلز کو ختم ہونے دیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کینلز اگر اس جگہ پہ سیل میں بنی آپ نے ٹریڈ انٹر نہیں کرنی اس کو تھوڑا انتظار کر دیں تھوڑا انتظار کرنے کے بعد اس کینڈل کو ختم کرنے کے بعد ابھی دیکھیں یہ لائن کو کراس کر کے آ چکی ہے جب تک کینڈل ختم نہیں ہوتی یہ لائن چینج ہو سکتی ہے لیکن جب تک کینڈل ختم نہیں ہوتی یہ سیل کیا ہے میں ایک جگہ پہ ادھر تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں شاید آپ کو کینڈل یہ ابھی دیکھیں یہ اگر سیل میں اسے گہ پہ خاتم ہوگی تو ہمارے ایک ایرو کا نشان آ جائے گا سیل والا اور اگر یہ اب بند ہوگی تو پھر یہ جو امپر والی لائن ہے اس کو بھی کراس کر گیا مطلب اس کینڈل کے اگر یہ سیل میں بند ہوئی تو سیگنل دے گا سیل میں بند نہ ہوئی تو سیگنل نہیں دے گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سپیڈ میں اور زیادہ دیتا نہیں ہوں ابھی تک یہ دیکھیں یہ اگر اسے گہ پہ یہ لائن سے نیچے بند ہوگی یہ لائن امپر چلی جائے گی اگر یہ لائن سے امپر بند ہوگی بائی میں یہ بند ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا ابھی تک سیگنل نہیں بنا مارکیٹ کے جو چانس ہیں یہ بائی سوہ پہ ٹھیری ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں کیا سیچویشن اسے گہ پہ بنتی ہے میں نے سپیڈ تھوڑی کم کی ہوئی ہے لیٹس سی یہ اصل میں دی ون کیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگا رہی ہے اس کینل کو ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو مزے کے انڈیکیٹر ہے اور جس ٹائم یہ سگنل بنا دیتا ہے اس ٹائم کے بعد سگنل ایک بار بن گیا پھر ختم نہیں ہونا یہ لگتا ہے کہ اسے گہ پہ یہ دیکھیں ابھی دیکھیں کہ اسے گہ پہ اس نے بائی کے بنایا تو یہ لائن نیچے آگئی مطلب یہ اس لائن کو کراس کر کے نیچے کینل بند نہیں ہوئی تھی تو ابھی پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں لیٹس سی دیکھیں دیکھیں سوری اب اس کینل پہ ہے سوری 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 یہ چلا گیا ابھی دیکھیں کہ یہ کینل بند ہو گئی بہت اچھی جگہ آ رہی ہے اور کینل یہ بند ہوئی یہ نیچے آگئی یہ کینل جیسی ختم ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایرو کا نشان آگیا اب جو ہم نے ٹریڈ انٹر کرنی ہے وہ جو ٹریڈ ہم نے انٹر کرنی ہے وہ ٹریڈ ہم نے انٹر کرنی ہے یہ کینل جب ختم ہوتی ہے اب اگر اس جگہ پہ یہ بائی کی سگنل مرضی بنا لیں یا سیل کی سگنل جو مرضی بنا لیں اب یہ نشان نہیں آٹے گا مارکیٹ اگینسٹ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ سیل کا جو سگنل ہے یہ لگا ہوا ہوگا اور پھر ایک بائی کا سگنل آئی دائے گا ابھی دیکھیں یہ مارکیٹ میں سیل کا سگنل ہے سیل کی تھی اور ابھی یہ کینلز بائی میں باندھ ہو رہے کر بائی میں باندھ ہو جاتی ہے تو اب یہ تیر کے نشان فٹ ہو گیا اس کو بولتے ہیں نان ری پینٹ اگر ری پینٹ ہوتا تو یہ تیر کے نشان ہٹ کر اگلی کینلز پہ بھی آ جاتا لیکن یہ نہیں اٹے گا اس کینلز کو بیشک بائی ہونے دے یہ تو سیل پہ باندھ ہوئی لیکن اگر بائی ہو بھی جاتی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس پہ ایک کرنسی چینج کر کے آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی رہے یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو سٹارٹ کرنے کے بعد ابھی دیکھتے ہیں میں ایک دو اور جگہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سگنلز بنے گا تو اس جگہ بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جس طریقے سے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ سگنل جس ٹائم پہ بن گیا اس ٹائم کے بعد ٹھیک ہو گیا ایک منٹ میں اس کی تھوڑا سی سیٹنگ سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اس کو گرین کا دیتے ہیں اور اس کو ریڈ کا دیتے ہیں ابھی سیٹنگ اوپ لو گئی ہے اس کو سب سے میں زوم کرتا ہوں تاکہ ابھی دیکھیں تھوڑی سپیڈ دیتے ہیں ابھی اس نے بائی کا سگنل بنانا ہے کیونکہ مارکیٹ اس لائن سے نیچے ہے ایک منٹ ایک بار کراس ہونے دیں ابھی دیکھیں اس نے ایک بار ہلکا سا کراس کیا لیکن کینڈل اس کے آگے باندھ نہیں ہوئی اگر اس جگہ پہ باندھ ہو جاتی نا تو پھر ابھی دیکھیں بہت اچھی جگہ آ رہی ہے بہت اچھی جگہ آ رہی ہے یہ دیکھتے ہیں اس جگہ پہ سیل کا سگنل بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ دیکھتے ہیں یہ کینڈل کو ختم ہونے دیں تو اگر اس جگہ پہ ابھی دیکھیں یہ نیچے آ گئی ہے ابھی اس جگہ پہ اگر سوری یہ بن گیا ہے یہ آل ریڈی بن گیا ہے یہ تھوڑا سے زومنگ تھا تو یہ ابھی دیکھیں سگنل بن گیا ہے اس کینڈل سے نیچے ہے اور اس کینڈل سے اس نے کراس کر کے ڈاؤن ہوئی اور اب اگر یہ کینڈل بائی میں باندھو مرضی سیل میں باندھو مرضی جو مرضی ہوتے یہ ہو جائیں اب یہ کینڈل چینج نہیں ہوگی یہ سگنلز مارکیڈ اگینسٹ جاتی ہے بے شک چلی جائیں اب یہ سگنلز پکا ہو گیا اور اس کو بولتے ہیں نان ریپینٹ انڈیکیٹر اس میں سے ٹریٹیجیز بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جل دیں گے ابھی دیکھیں یہ اگینسٹ جا رہی ہے یہ مارکیڈ اگینسٹ جا رہی ہے اس جگہ بھی سگنلز بنا تھا اور مارکیڈ اس جگہ پہ آگئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوئی اور اس میں آپ کو بہت زیادہ ایسل بھی یہ دیکھیں ابھی بنا ابھی یہ ادھر سے بیشک بائیوالا بند ہے اس کینڈلز پہ میں آپ کو اس کا نشان لگا لیتا ہوں ابھی دیکھیں اس کینڈلز پہ یہ کینڈلز جیسی ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے انٹری لینی ہے اور کینڈلز جیسی ختم ہوگی سگنلز کا نشان بن گیا لائن کو کراسر کے مارکیڈ نیچے آگئی آپ دیکھیں مارکیڈ جہاں مرضی چلی جاتی ہے یہ اوپر جا رہی ہے لیکن پھر بھی نشان نہیں اٹھے گا ابھی دیکھیں میں پھر آپ کو یہ دیکھیں اس کے بعد پھر مارکیڈ کا بائیوالا بند گیا کہ جو مارکیڈ کا جو ٹرینڈ کا سگنل تھا وہ سگنل مارکیڈ کا نہیں آیا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اگلی جو کنڈل ہے وہ بیشک بائیوالا بند ہوتی ہے یا سیل کی بند ہوتی ہے جدھر کی مرضی بند ہوتی ہے تو اس نگہ پہ ہمارا جو انڈیکیٹر کا جو ایک بر سگنل آ گیا وہ پکا ہو گیا تو آپ ڈاؤنلاوڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی پروفٹیبل چیز ہے بہت اچھی انڈیکیٹر ہے اس پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے اس حوالے سے تو آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی آج صرف آپ سے میں نے یہ انڈیکیٹر کا دکھانا تھا کہ نان ریپرینٹ انڈیکیٹر ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ سگنل اس انڈیکیٹر ہے فلان انڈیکیٹر ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نان ریپرینٹ انڈیکیٹر ہے ہو تو یہ بات غلط ہے بس آج آپ کو ایک اچھا سا گیفٹ دینا تھا وہ آپ کو دے دیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے لئے ہم کوشش کرتے رہیں گے ایسی چیزیں لانے کی جن میں آپ کی ٹریڈنگ آپ کے لئے آسان ہوگی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ